موسیقی 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 وہ جاتیوں کا ایک جماعہ ہے اور جب تک یہ جاتیوں کا جماعہ رہے گا تب تک یہ ایک راش بن ہی نہیں سکتا ہے تو وہ بہت سپاش روپ سے اس پارلیمنٹ کے اندر دیکھائے دیا کہ لوگ کس حد تک اپنی جاتیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت ساری مزیدار باتیں بھی ہوئیں ہمارے بغل میں شردیادو جی بیٹھتے تھے تو جب ایک صاحب AJT بولنے انہوں نے کہا دیکھو یہ پندرہ منٹ بہت اچھی باتیں کریں گے دلیتوں کے بارے میں پیڑتوں کے بارے میں ایسا ہونا چاہیے ادھار ہونا چاہیے ادھان ہونا چاہیے اس کے بعد وہ کہیں گے لیکن اور پھر لیکن کے بعد ان کی اصلی بان سکتا سامنے آ جائے گی تو ہم نے سوچا یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں لیکن باسطور میں انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کی اور جہاں انہوں نے کہا لیکن تو پھر ہم نے کہا ہاں شرط بھائی ٹھیک ہی بات کہہ رہے تھے اور پھر وہ لیکن والی ان کی ساری دلیلیں پیش ہوئیں کہ اس سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں تو ہم نے کہا جب کچھ ہوگا ہی نہیں تو ہونے دیجئے نا جب آرکشر سے کچھ ہوگا ہی نہیں تو پھر ہونے دیجئے ہم نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ لوگ کھڑے ہو کے بولے کہ اگر اس کو پارت آپ کر دیں گے تو ہم آتما ہتیا کر لیں گے اور اسی پارٹی کے امہ بھارتی جیسی جو تھی وہ ناچ رہی تھی جب بی پی سنگھ نے اس کی گھوشنا کی اور وہ لپٹ گئی مطلب بی پی سنگھ سے ویسے ہی لپٹی جیسے بابری مسجد کے ٹھہلے پر وہ مرلی مل اور جوشی کے ساتھ ٹھٹی تھی تو ہم نے ان کا چلترہ آپ کو بتاتا اور ان کا کریمی لیئر لو کریمی لیئر چلانا شروع کر دیا انہوں نے تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ سامنے آیا کہ جاتی بھاؤنا یا جاتی در بھاؤنا ہمارے ڈی ای نے کا اتنا زبردست حصہ ہے کہ جب ایک بار اس پر کوئی بات ہونے لگتی ہے تو سارا ہمارا ویویک ساری ہماری پڑھائی سارا ہمارا ادھیان سب کچھ بلکل ختم ہو جاتا ہے مجھے ہی یاد ہے کہ میں نے کسی سے پوچھا مطلب نادانی سے کہ اگر یہ ڈی ایم ایس پی بن جاتے ہیں تو کیا بگڑے گا آرے کہنے لیجئے وہی تو بندے کیلئے سب لوگ پریشار ہیں وہی تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ پنے ڈی ایم ایس پی تو ہی نہیں بننا چاہیے مطلب بہت کچھ میں سمجھتی جو میں نے سکول کالیج یونیورسٹی میں نہیں سیکھا تھا وہ اس منڈل آئیوک کے ڈیویٹ کے دوران ہم کو سیکھنے کو ملا کہ ہمارا سماج کیسا ہے اور ہمارے سماج میں کس طرح سے یہ جو جاتیوادی بھاونہ ہے دربھاونہ ہے وہ بلکل نیچے تک گئی ہے تو خیر وہ تو ایک بحث تھی اس کے بعد آپ جانتے ہیں بہت کچھ وہا آپ لوگ سب بتائیں گے آج جو ہو رہا ہے کہ ابھی تک جو کچھ کھل کے نہیں ہوتا تھا جو آج سرکار بیٹھی ہے وہ بلکل کھل کر کے کر رہی ہے اور اس نے آرکشن کے اوپر کئی طرح سے حملہ کیا ہے ابھی اور لوگ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہاں تک کہ ایسی ایسی چیزیں چیزوں میں انہوں نے پریورتن کیا کہ لوگ سمجھ بھی نہ پائیں کہ کیا ہونے والا ہے جیسے کی کالیج یا یونیورسٹی کے آدھار پر آرکشن نہیں ہوگا ابھی بھاگ کے آدھار پر ہوگا آپ لوگ کہیں گے بھاگ پر ہوگا تو کیا فرق پڑتا ہے آپ لوگ سب جانتے کیا فرق پڑتا ہے کہ پی ایچ یو میں ساٹھ پرسنٹ آرکشن سیٹیں ایسی ایسی ٹی کی ختم ہو گئی ہیں تو یہ آج جو حملہ ہے سپریم کورٹ ابھی جو بہت سے ہمارے پاسوان جی نے بہت سا رہانہ کی کہ پروموشن میں دیکھئے سپریم کورٹ نے کتنا اچھا قدم ابھی لیا اور موڈی جی کو پیچ میں لے آئے گی یہ موڈی جی کے پریاست سے ہوا ہے لیکن جب ہم نے پڑھا اس کو تو سپریم کورٹ نے کچھ بھی نہیں کیا تھا انہی گسی پٹی باتوں کو کہا تھا جو پہلے بھی کہی جا چکی ہیں اور پھر سے اس معاملے کو لٹکا کے رکھا کہ جب فائنل ہیئرنگ ہوگی تب اس پر فائنل فیصلہ ہوگا اور اسی بیچ میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت زبردست حملہ ہوا ہے وہ ہے جو اسی ایس ٹی اتیاجار کو روکنے کے لئے قانون تھا پی ہوئے اس کو بھی اسی سپریم کورٹ نے بلکل نشپ ربھاوی بنا دیا اور اگر ہم دیکھیں تو اس پر ہم کو زیادہ آشچر ہی بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کوٹس نے لگاتار جہاں تک جات کے سوال پر کوئی بات آئی ہے تو زیادہ تر سپریم کورٹ اور دوسرے کوٹس کے فیصلے جو اونچی جاتی ہیں جن کے اپنی رنگ کے خلاف لڑائی لڑی جا رہی تھی ان کے پکش میں ہی اپنے فیصلے دیئے ہیں تو اسی سندرب میں ہم لوگ نے آج یہ میٹنگ کی ہے اور پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے لیکن ہم لوگ سب سن کے ہی جائیں گے تو میں سب سے پہلے دلیب جی سے کہوں گی